یہ سر کی کتاب ہے عمر خیام کا قل جبرہ زبردست اور بہت خوبصورت کتاب ہے اور کمال کی کتاب ہے میں نے پہت سنا اس کے بارے میں اسی طرح آپ کی الکندی کے بارے میں جو پہلا مسلمان ایک ایسا سائنس دان جس کو ابھی تک وہاں پڑھایا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے جس کے بارے میں اور سر کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو آپ تحقیق سے آپ لے سکتے ہیں اور ضرور آپ کو پڑھنی چاہیے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے یہ ملک فتح محمد کے فرمیش پر لکھی میں نے اچھا پروفیسر فتح محمد ملک صاحب وہ مقتدرہ کا اس وقت چیئرمن تھے کہنے کے الکندی پر اردو میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے صحیح آپ لکھتے کہ میں نے یہ اس کے اچھا ان کا بھی بڑا اچھا سلسلہ رہا ہے غلام جی لانی برک کے ساتھ وہ کتابیں لکھتے رہے ہیں برک صاحب فتح محمد ملک صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے کمال کے آدمی تھے سر یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا موضوع جو زیادہ تحقیق جس پر نہیں کی گئی ہمیں مسلمانوں کو اور ہمارے دوستوں کو جو اس وقت ماشاءاللہ کافی ذہین باخبر ہیں اور بائلم ہیں ان کو اس پر کام کرنا چاہیے کوئی ایسی بات سمجھتے ہیں موضوع اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کا علم سپین کیسے پہنچا اور سپین سے آگے یورپ میں کیسے پہل گیا جب اس اس ٹریل کو دیکھیں گے نا انہیں بہت کچھ ایسا ملے گا جسے لوگوں نے اپنے نام سے چھاپ جو بات میں بلکل ایسا دوسری بات یہ کہ ہندوستان میں جب آئے مسلمان مثال کے طور پر سب سے نمائی سائنس دان البیرونی تھا چھاپ تو انہوں نے یہاں ہندی جو تھا نا لیٹریچر اس کو عربی میں ڈالا اور عربی لیٹریچر کو سنگ سکرٹ میں ڈالا سنگ سکرٹ میں ڈالا البیرونی کو ہندو اپنا بہت بڑا عالم سمجھتے تھے اسے ترہاں اور بھی کئی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستان کا جو لیٹریچر ہے اس کو باہر پہنچایا بہت کم پہنچا ہے بیشتر جو ہوا ہے وہ البیرونی کا ذریعہ پہنچا ہے صحیح ورنہ یہ تو چھپا کے رکھتے تھے نا پندک بلکہ وہ تو سی سب پکلانے والے بھی کہایا جو تھوڑا سا میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے جو ہے وہ الگ الگ حالانکہ اقبال کہتے ہیں جدہ ہو دین سے اثر سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی تو کیا ہم کوئی ایسا نساب بنا سکتے ہیں کہ جس سے ہم دین کے بارے میں بھی پوری آگاہی رکھیں اور سائنسی طور پر بھی ہماری طلب جو ہے وہ موجودہ دور کے مطابق ہو یہ بات پارٹیشن سے پہلے ہو رہی تھی جانا مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ سکول میں پڑھ کر آتے تھے نا ہمیں مسجد میں بھیڑ دیا جاتا تھا میں بھولے والا میں پڑھتا تھا تو مولانا شیخ خامد مرہوم وہاں انہوں نے مدرسہ کھولا اور وہ مجید یا کتب خانہ کانپور سے کتابیں لے کر آتے تھے میرے پاس ایک آدھ کتاب وزمانے کے اب بھی ہوگی چنانچہ وہ ہمیں وہ فارسی میں مزہ پند نامہ شیخ فرید الدین نتار گلستان کریمہ یہ میں نے وہاں پڑھ لنے کے پاس سکول میں میں نے نہیں پڑھی فارسی ساتھویں آٹھویں جماعت میں ہوتی تھی تو میں نے ایر بھی پڑھی تو فارسی میں نے وہاں پڑھی مکتب میں ہمیں دینی تعلیم بھی ملتی تھی گھر کی کوشش سے گھر کی طرف سے اور مدرسے میں دنیاوی تعلیمات کرتے تھے اور ہندو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں ادھر بھی پڑھ چاہے ادھر بھی پڑھ چاہے پھر پھر بھی پھر بھی آگے رہتے ہیں آگے رہتے ہیں یہ ایک بڑی بات تو ایسر یہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا پڑھایا اور اس کے بعد بھی آپ وابستہ رہے ہیں ایڈوائزر رہے ہیں بہت کچھ آپ نے کام کیا ہے کیا جو یہ ہمارا نساب ہے یہ توقعات پوری کرتا ہے موڈرن دور کی پہلی بات تو یہ کہ نساب کو تو آپ ایک طرف پھینک دیں کوئی نساب ایس ایسیل کچھ نہیں دیتا آپ کو اس نساب کو جو عملی جامع پہنانے والے ہیں ان پر دھیان دے اگر استاد کچھ نہیں کر سکتا تو کتنا اچھے سے اچھا نساب کیوں نہ ہو اس کو وہ ستیناس مار دے گا اور اچھا استاد کمزور نساب میں سے بھی اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر وہ پہنچاتا ہے تو اس نساب ایس 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 کسی کام کا نہیں ہے اب جیسے مجھے اتفاق ہوا وہاں پہ دیکھنے کا کہ وہاں پہ صرف ایک موضوع ہے وہ موضوع دیا جاتا ہے طالب علم کو اور وہ پندرہ دن بیس دن اس کو ملتے ہیں اس کے اوپر وہ پڑھتا ہے ریسرچ کرتا ہے اپنا مطلب نکالتا ہے اور پھر اپنے جو ہے وہ گائیڈ سے جا کے ملتا ہے دکھاتا ہے ان کو اور وہ پھر اس کو مزید آگے پڑھاتا ہے اثر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہاں سے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کلکولیٹر نساب جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے روکتا ہے میں بتاؤ نا برطانیہ میں یہ ہوتا تھا میں ہمارے ساتھ میں وہاں پر طرح کہ وہ ہر سبجیکٹ کا جو استاد تھا اپنا سال بھار کا شیڈول دے جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں ہم نے یہ پڑھنا ہے اور اس کے یہ پوائنٹس ہیں اور ہم اس پر تیار ہو کر جاتے تھے مصلاً اگر ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ تھیوری آف ایولوشن پڑھیں گے پلاں پیڑڈ میں ہر تالیب ایولوشن پر جو کچھ بھی اسے مواد لیبریج سے ملا پڑھ کر گیا نوٹس بنا کر گیا اور کلاس میں بیٹھ کر ہم ڈسکس کرتے تھے یہ نہیں ہے کہ استاد لیکچر دے رہا ہے تالیب میں سوئے ہو گئے ہیں آگے یہاں تو یہ ہی ہو رہا اگر آنکھیں کھلویں بھی ہیں تو وہ دماغی طور پر نہیں ہوتے ہو تو یہ جو لیکچر بازی ہے اس سے علم نہیں آتا صحیح فرمایا آپ بلکہ میں بھی طور پڑھتا رہا ہوں کھولج میں میں نے یہ دیکھا کہ ہماری اکثریت کا عذاب جو ہے جو وہ پڑھا تھا اس نے اسی کوئی چپا چپایا پیش کر دی رہی ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے وہ نظریات ہی غلط ثابت ہو گئے جن کو ہم اب تک پڑھے جا رہے ہیں لیکن وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہیں لہذا ہم ان کو سمجھنے پر پڑھنے پر مجبور ہیں اور جو ایک درمیان میں کوشش ہونی چاہیے تھی کہ اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے وہ اپ ڈیٹ والا سلسلہ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے اس کی دو وجوہ ہیں نمبر ایک آپ اگر نصاب کو تجیز کریں گے تو پڑھانے والے نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتا اس کا اپنا علم محدود ہے وہ پڑھا ہی نہیں اس میں دوسری بات جو نصاب میں تبدیلی لانے والے ہیں خود ان کا بھی علم محدود ہوتا ہے تو جب تک آپ کے ہاں لرننگ سوسیٹی نہیں ڈیویلپ ہوگی نصاب تو اسی طرح ہوگا ہمارے ہاں تو کتاب سے کتاب تو ختم ہوگی دفنوں کے لئے بچھا دیں کتاب خریدنے والا کوئی نہیں ملتا بلکل کتاب پڑھنے والا کوئی نہیں ہے پڑھنے والا کوئی نہیں جبکہ وہاں پہ اتنی loving society ہے کتاب سے جہاں بیٹھے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں کھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں بس میں کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں اور سیر کرنے کے لئے آئے ہیں تو پڑھ رہے ہیں اور جہاں ان کو موقع مل ہے پڑھ رہے ہیں بیچ پہ جانے کا موقع مل ہے لوگ پڑھے ہیں سن بات لے رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ کتابیں کتابیں کھول کے پڑھے ہوئے ہیں تو بہر ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ ہم تو اگر پانچ سو کتاب بھی چھپ جاتی ہے تو اس کو بیچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بس بانٹ بانٹ کے اس کو کرتے ہیں کہ چلو کوئی تو پڑھے کسی رہے کسی رہے ہیں بس ہمارے ہاں اگر رہ گیا تو ڈرائنگ روم میں سجانے کے لئے یہ خوبصورت کتاب ہے بس ڈرائنگ روم میں رہی ہے اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جی سر اسلام آباد میں وہ جو ان کی مارٹی چلے ہیں اس کی بیٹ پر ایک کتابوں کی دکان ہے میں اس سر اس آباد میں جب بھی گیا ہوں اس دکان پر ضرور گیا ہوں تو وہاں دو میاں بی بی آئے ہوئے تھے بی بی نے چند ایک کتابیں سیلیکٹ کی خاند کو بتانے لگی کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں خوبصور جیں گی پردوں کے ساتھ میٹ کریں بلکل ایسے ہیں بلکل ایسے ہیں جب میں پہلے احران ہو رہا تھا کہ اچھا خاتون کتابیں لے رہی ہیں میں یعنی میں اپنے قانون سے سنا یہ جو میں نے سیلیکٹ کی ہے نا کلر پردوں کا کلر پردوں کے ساتھ کئی کنٹراسٹ میں اور کئی ان کے ساتھ مطابق سچ کتابیں پبلیشر کتابیں چھاپ ہی ایسی رہی ہیں جن کو پڑھنے کے لئے نہیں ہیں بس ان کے اندر تصاویر ہے ان کی جیلی طور پر ٹائٹل وہ اتنا خوبصورت بنے ہوئے ہوتے ہیں بس وہ واقعی میچ کریں سر یہ فرمائیں ماشاءاللہ آپ ابھی تک آپ نے علم کا مینال روشن رکھا ہوا ہے اور اس سے روشنی کوک پوک کے ساتھ کو منبر کر رہی ہے اس وقت آپ کچھ نوجوانوں کو کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں گے عام لوگوں کو جو ان کی مزید رحمائی کریں وہ صرف ایک ہی میسیج ہے کہ مطالعہ جاری رکھو ماشاءاللہ اگر آپ مطالعہ کرتے رہیں گے تو نئی باتیں بھی سامنے آئیں گی مطالعہ چھوڑ دیں گے تو پھر آپ دی جنریٹ نہیں آپ دی جنریٹ سہی سر کتنے کتابیں آپ کی چپیں بہت سی تو ایسی کتابیں بھی ہیں جن پر میرا نام نہیں دوسروں نے چھاپ لیں کام آپ کا کہیں کمیٹی میں بیٹھ کر کام کیا کام بیشتر میرا انہوں نے کمیٹی کے ارکان کے نام بھی نہیں دیئے ادارہ نے اپنے طرف سے چھاپ ڈاکٹر وحید قریشی اس معاملے میں بڑے ماہر سے انہوں نے اپنے ریکارڈ بنائے ہوئے ہمارے استاد بھی رہے ہیں لیکن بہر صورت ملک فتح محمد انکریج کرتے تھے اور وحید قریشی جو تھے وہ اس جکر میں رہتے تھے کہ کہ چھے اس کتاب پر میرا پر نام آ جائے اور ان کا ہاتھ لیا اور خاص طور پر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مرتب کردہ ان کی ہوتی تھی مرتب کردہ اس میں ان کا کوئی سوائے نام کے اور کوئی سوائے نام کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا مجھے شاید کوئی ایک آت کتاب میرا پاس پڑھی بھی ہو وہ کمیٹی بنی میں اس کا کنوینر تھا تو ہم میں نے اس میں پانچ چھ آدمیوں کے نام دیے ان میں سے تین آدمیوں نے کام کیا ان کو جو فائنل سکرپٹ بھیجے تو میں نے اس میں ان تین آدمیوں کے نام دیا اپنے سوائے اپنے سوائے وحید قریشی نے یہ کیا کہ وہ ہٹا دیا اپنے طرف سے عرض ناشر کی طرف سے لگ کر وہ جو اوریجنل کمیٹی تھی وہ لگا دیا پھر مجھے کہنے لگے ایک بار انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس موضوع پر ہمیں کتاب مرتب کر دیں میں نے انہیں دو ٹوک جواب دیا میں نے کہا ہم سرکاری ازاروں کے لیے اس لیے لکھتے ہیں کہ اس سے کسی سیٹھ کا کی تجوری نہیں بھرتی سرکاری خزانے میں جاتے ہیں پیسے اگر اس کی سیل ہے تو تو وہ عام کے اس میں خرش ہوگی اور اس لیے کہ یہ جو کتاب چھپتی ہے اس میں ہمارے ہمیں کریڈٹ ملتا ہے اکڈیمک آپ نہ ہمیں اکڈیمک کریڈٹ دیتے ہیں نہ کچھ لہذا مجھے معذور سمجھے میں نہیں لکھنا صحیح یا اگر انہیں کہاں کہیں فائل کوئی پڑھی ہو تو شاید آج سے پچاس سال پہلے کہا لکھو میرا خات بھی ہونا چاہیے اس میں ملتا ہے تو یہ لوگ جو تھے یہ علم کے دشمن تھے ملکل ملکل ایسا آپ کے تو استاد ہیں آپ تو جیدہ جانتے ہوں گے مجھے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے